جتنا بھی بیان ہے اس میں سچین پالیٹ پر پہلی بار تیکھا عاملہ کرتے ہوئے مخیم منتری نجلائک کہا کہ ہورس ریڈنگ میں وہ شامل ہیں اور ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں آج مخیم منتری میں پسکتاروں سے سامنے آجی بہت بولا کہ یہ بڑے مائنے نکلتے ہیں جی میں نے مخیم منتری اصو گللوک کو میں لمبے سمجھ سے کبر کرتا آ رہا ہوں میں نے کبھی اس طریقے سے جو آج انہوں نے روک اپنا ہے جو آکرمت کا ان کی بات پہ تھی جو کانپرننس ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا وہ سب یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ پوری طریقے سے ان کے پاس ہر وہ ثبوت ہے جو کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کو جس نے نقصان پہنچا اور بہت بہت سجینٹر کرا تو وہ آج انہوں نے شروعات بہت اچھے ڈھنسے کری انہوں نے میڈیا کی تو جس میڈیا پر بھی بولا اور اپنے بات کو پہلے رکھا اور انہوں نے کہا جو میں میڈیا دیکھیں آپ لوگ کتنی دھوپ میں کھڑے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں لیکن انہوں نے نیشنل میڈیا پر جس طرح سے سوال اٹھائے ہیں کوئی حالے ہاتھوں لیا میں یہ مطلب میرا اپنا ایک پترکار ہونے کے ناتے میں ایک آنسلنگ کرتا ہوں میں بھی آنسلنگ کرتا ہوں میں بھی دلی میں میڈیا ہے دیکھتا ہوں کانگریز کو دوسری چیزوں کو یہاں پہ راجنیتی گروپ سے تو میں نے دیکھے یہ اسو گلت ہے کچھ بھی اس میں گلت نہیں کہا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ یہ سروات ابھی سے نہیں ہوئی یہ سروات جو نئے لڑکے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں جو راجنیتی میں نئے لڑکے آئے ہیں نئے یوہ نیتہ آئے ہیں انہیں ازی کانگ کو جلدی پر ملیا جلدی پر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ لوگ راہول گاندی کے ساتھ جتنے یوہ چیرے کانگریز میں آسکریہ ہیں ان کو ایک دم سے ستہ مل گئی اس وقت یوپی اے نئے نئے تاور میں آئی تھی اور سب لوگ منتری بن گئے اور سب کو ایک جگہ سرکار میں مل گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو لگا کہ ہم ایک بڑے استر کے سیلیبریٹی نیتہ ہو گئے ہیں اور جہاں تک سچین پائلیٹ کا سوال ہے سچین پائلیٹ کا اس سے انکام نہیں کر سکتے دلی میں وہ ایک انگریزی میڈیا ایک خاص طبقے کا میڈیا دلی میں ہوتا ہے جس پر وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں اس بھروسے کے چلتے ہی انہوں نے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے میں مانتا ہوں کہ راجستان میں انہوں نے پانچ سال کام کیا لیکن میں خود چناؤں کے سمیے راجستان میں بہت گھوما ہوں ایک ایک چیٹ کو میں نے وہاں پر ریٹ کرا ہے ایک ہی چیز میں نے نزدیک سے دیکھئے اور میں بہت بڑے بھار میں راجستان کے گھوم آتا ایک پترکار ہونے کے ناتے تو میں نے وہاں پر پایا کہ جب میں چرچہ کری لوگوں سے وہی آپ کیا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ساتھ دیکھئے دلی میں مرندر موڈی کو ہی چاہتے ہیں میں نے دلی کو لے کر بھی چرچہ کری ان سے تو ان کا مرندر موڈی چاہیے لیکن راجستان میں ہم کو آسوک گالوڈ چاہیے میں نے کہا کہ سب دیکھئے آسوک گالوڈ جو بھی ہے ان سے ملنا آسان ہوتا ہے وہ ہماری باتیں سنتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں پردیش کے ہیں تو میں نے کہا بھئی کانگریس تو شچن کی بھی بات کرتی ہے کہ دیکھئے ساہب شچن تائلیت اگر مکھیاں بنایا جاتے تو اس سے بڑیا تو وسندرہ راجے ٹھیک ہے کیونکہ وسندرہ راجے راجنیتی میں آپ بہت بڑے سلیبریٹی بن سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا دیوار آپ کا سمپرد ساتھنے جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنا چیئے میں نے بہتا ہے کہ اسو گالوڈ مرندر موڈی کو لے کر سب سے زیادہ چرچہ چناؤں کے پورے راجستان میں تھی لیکن دلی میں دھارا بنا دی گئی دیکھیں سچین پائلیت بہت اچھے نیتا ہے گیوہ نیتا ہے ان کو کام کرنا کا بڑا موقع ملا ہے آگے بھی ملے گا ملتا تھا لیکن کہیں جب آدمی اچانک سے کئی ساری دکھت نہیں آنی تھی دلی کا میڈیا نے ایک ایسا ماحول بنا دی کہ ان پر آنٹی کا لکھے گئے کہ راہو گاندی کی جگہ لینی چاہیے راشت بن سکتے ہیں بلکل میں بھی راجنیتی میں ہوتا میں بھی جاتا مکھے منتری بنوں پردان منتری بنوں راشت بنوں لیکن اچانک سے آپ اتنی بڑی ساری مہتو کانس پار لیتے ہیں تو آج میڈیا کو لے کچھ کہا اس کو میرا ماننا ہے کہ کہ ایک تین دن ہو گئے اس بات کو سکر پہلے کئی سامنے نہیں آئے خواہ میں خبریں چل رہی ہیں کوئی ان کی طرف سے کوئی بیان آج میں میڈیا کی وزہ سے آج اس پر احسانی میں پھوسے لیکن عجی جی کیا اچھے بیان دینے کوئی بہتر نیتہ نہیں بن جاتا اس کے لیے کام کرنا پڑتا جھرات تک اور انہوں نے یہ بھی جوڑا کہ ان کی رگڑائی نہیں ہوئی ایسے نیتہ ایسا نہیں ہے کانگریس پارٹی یوز کے خلاف ہے ہم نے یہ بات اس لئے کہی کہ آج لگاتار میں دیکھ رہا ہوں پہلے بھی چلایا میڈیا نے کانگریس میں جیسے جب سچین کا معاملہ آیا تو کئی سارے نیتہ ہونے کا ساتھ اس طریقے سے تو یوان نیتہ سائیڈ ہو رہے ہیں نکالے جا کرے میں چاہا ہوں کہ آپ تنیا کرے جو پرانے نیتہ ہیں کانگریس کے جنہوں نے اس پارٹی کو بنانے میں یہاں تک پہنچانے میں بڑی بھومی کا نیوائی ہے ان وہ نیتہ آگ تک کبھی سالی بھرٹی نہیں بنے 40 سال سے عصر گرلوت راجمیتی میں 43 30 سال سے چا احمد پٹی لو چا گلان نبی آج یا آج مکول راسنک ہے جو جنرل سیکریٹ رنگ چارج ہے عوی ناس پاندے وہ کبھی آج تک سالی بیڈی نہیں بنے وہ آج بھی ایک سادان کریقے کے نیتہ دکھائی دیتے ہیں اگر آپ ان سے کوئی ملنے جاتا ہے وہ کوئی بھوکال بنا کے نہیں چلتے وہ ایک عجیب طریقے کی دھاران نہیں بناتے آپ بلکل آج 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 اس علاقے میں وہ جاتی کی رازمیتی نہیں کرتے ہیں جاتی کی رازمیتی انہوں نے کبھی نہیں کریں وہ اپنے علاقے میں پخڑ رکھتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرا یہ علاقہ اس علاقے میں میری پخڑ ہے آج پندرہ سولہ آدمی میں جیتا سکتا ہوں اس علاقے میں لیکن سچین پاہلے سے کہاں چھوک ہوئی وہ سچین پاہلے سے اپنے کو ایک جاتی کے نیتا میں گھیر دیا اب وہ اپر سامویک نیتا بنتے ہیں سب کو ساتھ لینے کی چلنے کی بات کرتے تو آج یہ نوبرت نہیں آتی تو اس لئے ہو گیا کہ اچانت سے وہ راجنیتی میں آئے کانگریس کی لہر چلی ایم پی بن گئے ان کو منتری پریشت میں جگہ مل گئی اس کے بعد ان کو پردیش کی جیمہتاری دے دی گئی تو ایک آدمی میں بھی آتا ہوں ان کی جگہ تو ساید میں بھی مانتا ہے کہ میں بہت بڑا نیتا بن گیا اور میری وجہ سے پارٹی ہے نہ کہ میں پارٹی کی وجہ سے ہوں میرا ماننا ہے میں آج ایک اپنے پترکار ہوں تو میں ایک سانسطان میں جس سانسطان میں کام کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میری پہچان ہے کہ میں اس سانسطان کا پترکار ہوں اگر میں کہوں کہ اس میں بہت 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 پترکار بن گیا تو سانسطان اگر سائٹ کر دیتا تو 18% آپ کے پترکار ہے یہ اسی طریقے سے راجنیتیگ قلو choisے بھی ہوتا ہے جب تک آپ کسی پارٹی سے جوڑیں تو اس پارٹی کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے اس کو کبھی یہ غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے کہ میں پارٹی سے بڑا ہو گیا ہوں میری وجہ سے پارٹی ہے اب جتنے بڑا نیتا جس جس نے جب جب پڑا مخرجی نے کوشیز کری سرطوان نے کوشیز کری دوسرے گلوں لوگوں نے کوشیز کری آخر میں تو کانگریس پارٹی کے ساتھ آنا پڑ گیا ان لوگوں کو تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ کہ سچین بائلیٹ بہت اچھے نیتا ہے یوہاں ہیں ایک ان کے اندر سٹیننا ہے طاقت ہے لیکن وہ جس طرح سے اچانک ان کو لگا کہ میرے ساتھ انگیا بار وہ ایک بی جے پی کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے جیسے کہ آج مکھے انتری گیلوں سے آروپ بھی لگایا ہے بی جے پی کے ساتھ مل کر آپ اگر سرکار جرانے کی کوشیز کریں گے اور آج تو سب سے بڑی بات انہوں نے بولی کہ بیس کاروڑوپے تک لینے کی بات کہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بڑا دکھت ہے اور یہ آپ راہول گانڈی کانگریش اکسونیا گانڈی سب کو دیکھنا ہوگا لیکن آجی جی ایک بات انہوں نے بہتپن بھارتے جنتہ پارٹی کو لے کر کہیں بی جے پی پر بھی اسی طرح سے آکرامک نظر آئے اور یہ ساتھ سنکے دے دیئے کہ سچن پالے بی جے پی کے آنٹوں میں کھیل رہے تھے اور خود ڈیل کر رہے تھے اور اس بات کے ان کے پاس ثبوت ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ گانڈی پریوار سے ویٹیگر طور پر ناراضگی ہے بہتپن بھارتے جنتہ پارٹی کی اس کے کیا مائنے ہیں یہ بہت بڑی بات بولی ہے اس نے یہ بہت لنبے سمیے سے چلچہ تھی اور بہت لنبے سمیے سے یہ بات آ رہی تھا میں بی جے پی کو بی جے پی کی ٹھٹسائی نہیں کر رہا ہوں یا میں کانگریش کا وہ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا دکھت ہے یہ بات کئی بات سننے میں آئی بڑی بات سامنے اٹھی بھی کہ بھئی مطلب گانڈی پریوار کو اس دیس کی راجمیتی سے الگ کرنے کی ایک ساجیش چل رہی ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ بڑا دکھت ہے وہ ٹھیک ہے آپ راجمیتی میں پرتس پردہ کریے اور چناؤ لڑیے ہار جیت ہوتی رہتی ہے اور آج اس میں پردہ منتی نارندر مودی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو جنتج ہوتا رہی ہے اسے انکار نہیں کر سکتے وہ فیصلے لیتے ہیں سمجھے فیصلے لیتے ہیں جب کب کیا فیصلہ کرنا ہے کب کیا بولنا ہے نہ ٹھول کر بولتے ہیں لیکن کانگریس میں میں بھی کہہ رہا ہوں یہ بات کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گانڈی پریوار کی خلافت نہیں ہونی کی ہے گانڈی پریوار اگر اس پارٹی کا نیچر تو کر رہا ہے تو اس کا اس کا عذکار ہے لیکن کہیں نہیں کہیں گانڈی پریوار کو آپ اپنی میٹیاں بدلنی پڑیں گی اپنے فیصلے کرنے کی دھمپو بدلنا پڑے گا اگر وہ نہیں بدلیں گے میرا کہنا ہے کہ اگر گانڈی پریوار کو پچھلے تین دن میں راجستان کے اندر جس طرح سے کانگریس نے فیصلے کی ہے جس طرح سے کانگریس نے اپنا اسٹینڈ لیا ہے اگر گانڈی پریوار اس طرح کے اسٹینڈ ڈلی میں بھی لے لے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی سنکٹ نہیں آئے گا اور ایک سندیج دینے کہ انہوں نے جو رازنیتی میں نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی سیدھے طور پر کوشش کیا کہا کہ جو نئے لڑکے لڑکے آ رہے ہیں نہ کیوں رازنیتی میں بلکہ میڈیا کو لے کر کے بھی آکرامک دکھائی دیئے ہیں کیا سندیج دینے کی کوشش کی میڈیا کو اپنے ویرودھیوں کو میں وہی نہیں نہیں ان کا یہ کہنا تھا جی کہ میڈیا لگا پر سہنگھوٹی دکھا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ویران صبح چناؤ یا اس کے بعد جب پرنام سامنے آئے تھے تو اس میں بھی میڈیا نے ڈلی کے میڈیا نے ایک طرف پکس لیا تھا اس سے ان کا نہیں کہہ جا سکتا اور میڈیا کا اپنا اپنا طریقہ کام کرنے کا آج کل انہوں نے صحیح بات کہی کہ پہلے کی طرح محنت نہیں کرتے ہیں کوئی موقع پہ کیا کہ جب سے پہلے ایک پرینڈ میڈیا تھا تو پرینڈ میڈیا میں ریپورٹر جاتا تھا موقع پہ بھونتا تھا ایک ریپورٹ تیار کرتا تھا الیکٹرونی میڈیا میں بھی وہ کام کرتے ہیں لیکن اب جب ٹاپ لیویل پہ کام ہوتا ہے تو ٹاپ لیویل پہ میسیج ہوتا ہے کہ ساں بھی اس آدمی کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ سپورٹ کرنے کی چکر میں کئی بار ان کو سچین پائلیٹ کو اور میڈیا نے سپورٹ کرنا اور اس کے کیا ہوا کہ سچین پائلیٹ کو سچائی دے نہیں جاننے کہ سچائی کیا ہے اگر سچین پائلیٹ کو سچائی جاننے دی ہوتی تو وہ بیچارے ہاتھ جس پریستی میں فس گئے ہیں اور اب نئے بچے نئے لڑکے لڑکیاں آ گئے ہیں ان کو بڑا حصہ آ رہتا ہے وہ کئی بار سچائی جاننے کے بجائے سیدھے بول دیتے ہیں اور یہ کانگریس میں ایک کلچر بھی بنا ہے جیسے میں کانگریس کی بھی برائی کروں گا یہاں پر راحل گاندی بیان دے دیتا ہے تریہنگا گاندی ایک دم بیان دے دیتی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سنگیٹر نہیں ہے سنگیٹر نہیں کھڑا کیا جانا تھی ٹیم بننی چاہیے اور جنتہ کے موڈ کا ایک وشترسل ہونا چاہیے کہ جنتہ کیا چاہ رہی ہے جنتہ کیا سمجھ رہی ہے جنتہ کو کیا اچھا لگ رہا ہے آپ کو جو جنتہ کو اچھا لگ رہا ہے وہ بولیں وہ کریں سرکار اگر گلت کر رہی ہے تو سرکار کی برائی کریں تری کیسے کریں مکھے منتری اصول گھلوت نے آج بی جی پی پہ حملے بولیں تو انہوں نے بی جی پی پہ سارے تکھوں کا عادر پر حملے بولیں انہوں نے کوئی ہوا میں آروپ نہیں لگایا انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس ساکھتے ہیں کہ بی جی پی سرکار گرانے کی کوشش چھ مہنے سے کر رہی ہے اور دیکھے کرنا تک میں سرکار گرائی گئی مدی پردیس میں سرکار گریئی ہے یا دوسرے راجل میں سرکار گریئی ہے تو وہ سرکار اس لئے گری کی کانگریس کے میں وہاں پر نیترستوں میں کم جوری تھی اس پردیس کے نیترستوں میں کم جوری تھی یہاں پہ اصول گھلوت نے اپنے طریقے سے پوری چیزیں ہینڈل کری اور چیٹوں کو سمجھا جائے کہ باریکی سے نجھے رکھی اس لئے آج وہ پورے کانپرننس اور آسمی سواس میں اس بات کو بول رہے ہیں کہ ان کے بات سبوت ہے پتہ بی جی کی نے سرکار گرانے کا سرگینتر کر آ اور وہ انہوں نے ایسے اگر کل جات چل رہی ہے جات میں وہ سارے تکتے رکھیں گے اور انہوں نے کہا کہ اگر سرکرن پائلیٹ کو نوٹیز گیا ہے ایسو جی کا تو مجھے بھی آیا نوٹیز وہی بہت آیا ہے وہی سب کچھ ہے میں جات کے لئے در نہیں رہا ہوں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گیلوک بہت کم بولتے ہیں گیلوک برابر ایسے آروپ نہیں لگاتے کسی بھی کہ آپ برابر بولتے جاؤ کی غلط ہو رہا ہے ہر کام غلط ہو رہا وہ یہ نہیں کہتے ہیں آج انہوں نے جو کچھ بولا اور وہ ان کا بولنے کا اعتکار ہے کیونکہ ایک چونیوی سرکار جس کے وہ مکھیاں ہے اگر ان کے مکھیاں رہتے ہیں یہ سرکار گر جاتی تو کل سارا ٹھیک رہا ان کے سر پہ پھوڑا جاتا کہ صاحب آپ دلت تھے آپ کی وجہ سے سرکار گر گئی تو وہاں پہ جو بول رہا ہے وہ بہت سو سمجھ کے بول رہا ہے انہوں نے جو کچھ بولا اس پہ پوری دم ٹھوک کے بولا کہ بھئی میرے پاس ثبوت ہے اور یہ سچین پائلیٹ نے جو کچھ کرا بی جے پی کی میلی بکاپ سے کرا اور بی جے پی کی وجہ سے یہ اس ثبوتی بنی ہے اور اب سچین پائلیٹ ابھی جو آج وہ میڈیا کے سامنے آنا چارے سے نہیں آئے میرا ماننے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے جو جو پورا گھٹا جنگا ہے اس کے بعد اس کے بعد پکشی آیا ادھے سے بار بار جو بات آئی جو بیان جاری ہونے لگے پی سی سی کی اور سے سنگھٹن کی اور سے کہا گیا یا کہ کم سے کم وہ ویڈاک دل کی بیٹک میں آتے لیکن اس کے بعد کہا گیا جیسے وشاندر سنگھ کا بیان آیا رمیش میرا کا بیان آیا کہ امانی غلطی کیا تھی حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وشاندر سنگھ دو جار اٹارہ نومبر میں کس طرح سے بی جے پی پر آروپ لگاتے ہوئے کانگریس میں آئے تھے انہوں نے ان نیتاؤں کو اپنے بھروسوں میں لیا جو اس طرح نہیں رہتا ہے وشاندر سنگھ بی جے پیگ میں تھے بی جے پیگ سے انہوں نے گاجمیتی شروع کری پہلے انہوں نے وشاندرہ راجی پر حملہ بولا پھر وہاں سمبند خراؤ ہوئے تو کانگریس میں آگئے کانگریس میں ان کو ٹکٹ ملا انہوں نے چناؤں جیتا اور آج وہ پھر کانگریس کی مطلب انہوں نے کانگریس کے مطلب جب صاحب کہا جا رہا ہے کہ بی جے پیگ کی ملی مدد سے سرکار گرہ جا رہی ہے تو یہ وشاندر سنگھ نے سچن پائلیٹ کے ساتھ دے دیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ایک گھٹا کرم راجستان میں ہوا ہے وہ گھٹا کرم میرا ہی اپنا اقلن ہے کہ یہ ایک سبق ہے ان نیتاؤں کو بھی ان وضائیتوں کو بھی جو ایک لالچ میں یا دوسرے موڑوں میں اگر وہ کر رہے ہیں دیکھو کیا ہے کہ مدد پردیس میں جو گھٹا کرم گھٹا میرا یہ ماننا ہے کہ مدد پردیس کے گھٹا کرم بلکل عجید جی چلے بہت دو شکریہ مازیہ جڑنے کے لئے تمام باتشیت کے لئے کلملاکر کے مخیمنتی اشوگلوت نے یہاں سے ناکیول اپنے ویرودیوں کو بھی ایک سندیش دیا بلکہ اپنے ہی دل کے ان لوگوں کو بھی سندیش دیا جو لگاتا بگاوت میں شامل رہے ان کو بھی سندیش دیا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس شڑینتر کو انجام دیا اور سمیہ آنے پر وہ اس کا بھی خلاصہ کریں گے فیلال اس بلکلوں میں ساتھ اتنا ہی آپ دیکھتے رہیں انڈیا نے اس راستہ کس طرح سے کس طرح سے